جائے ہیل دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج بات کرنے والے ہیں سال 2018 میں آئی ایک سلاشر فنگ اوپن پنٹی فور آرٹس کے بارے میں دوستہ یہ موی گاہنی میری نام کی ایک لڑکی پیادھاری تھے جو کہ جیمز نام کی ایک سیریل کی لڑکی گئل فرینڈ تھی اور جیمز نے اب تک 35 لوگوں کو مار ڈالا تھا اور جیمز نے اب تک 35 لڑکیوں کو جان سے مار ڈالا تھا اس بارے میں میری سب کچھ جانتی تھی لیکن جیمز سے وہ بہت زیادہ ڈڑتی تھی اس لئے اس نے پولیس کو اس بارے میں اطلاع نہیں کیا تھا ایک دن جیمز کا درائیم بہت زیادہ بڑھنے لگا اور اس نے ایک 18 سال کی لڑکی کو جان سے مار ڈالا اور یہ دیکھ کر میری نے اسے جلا کے مارنے کی کوشش کی تھی اس نے پولیس کو اس بارے میں بتایا تو جیمز پکڑا گیا اور پولیس نے میری کو پی گرفتار کر لیا کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتی تھی ہے جہاں وہ اس کے مالک سے کام مانگتی ہے اور وہاں کا مالک اسے دیکھتے ہی اسے کام دے دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے پاس صرف نائٹ شفٹ کھالی پڑی ہے تو میری وہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے لئے اسے بہت زیادہ کم پیسے مل رہے تھے میری یہ ایک فرینڈ بھی ہوتی ہے جس کا نام دے بھی ہوتا ہے اور وہ کچھ دنوں کے لئے اسے پک اپ اور ڈراب کرنے آنے والی تھی میری جو اپنے گھر واپس آتی ہے تو اسے اپنے باثروم سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہ جیمز کو پاتی ہے کیونکہ یہ لڑکی کو ہتھوڑے سے جان سے مار دیتا ہے اور اس کے لئے اسے بارٹ ٹب میں ڈبونے لگتا ہے یہ دیکھ کر میری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف وہ ہیلوسینیٹ کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں پاسکنوں نے اس نے دیکھی تھی اسی لئے وہ اس کے کارن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اسے ان گھٹناوں کے ویزن جاتے تھے اور اس کے لئے وہ دوائیاں پی لیا کرتی تھی تاکہ وہ ویزن اس سے نہ آسکیں میری پولی طرح جھر ٹھیک نہیں تھی اسی لئے پولیس کا ایک بندہ ٹوم اس کے پاس اکسر آیا کرتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ پولی طرح ٹھیک ہے یا نہیں اور اس دنیا میں جانے کے بعد وہ سیف رہ پائے گی یا نہیں الگن میری ڈبی سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ پھر سے جیمز کو دیکھتی ہے جو کہ اسے دور کھڑا ہوا گھور رہا تھا یہ دیکھ کہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ویزن ہے اسی لئے وہ اسے اگنور کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈبی کے ساتھ ایک ریسٹروں میں جاتی ہے جہاں وہ دونوں کھانا کھاتی ہیں تب ہی وہ ایک لڑکی کو ہیلوشنیٹ کرتی ہے جو کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سر سے دھیر سارا کھون نکل رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہے اس کے بعد جب وہ گھر جاتی ہے تو ایک عورت کا اسے کول آتا ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اسے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا بہت پسند ہے اور سنتے ہی میری کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ فون کو نیچے پٹک دیتی ہے رات کو ٹی بھی اسے جوب پر ٹراب کرنے کے لیے لے جاتی ہے اور میری اسے اپنے ایکس کی ایک بات بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ جب بھی بہت تیل باریش ہوا کرتی تھی تو اس کا بورفرن اسے اکثر کال کر کے ایک گانہ گایا کرتا تھا اور اس سنکہ وہ سمجھ جاتی تھی کہ آج رات وہ باریش میں کوئی نہ کوئی قتل کرنے والا ہے وہ یہ بات اسے اسی لئے بتا رہی تھی کیونکہ اس وقت بھی بہت تیل باریش ہو رہی تھی اور پوری رات اسے گیاس ٹیشن میں ہی جوب کرنی تھی اس لئے وہ تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی بلکہ جیمز ابھی بھی جیل میں بند ہی تھا اس لئے اسے کوئی نہ کوئی ڈر ستا رہا تھا اس کے بعد دونوں گیاس ٹیشن میں پہنچتی ہے جہاں ڈیوی اسے ڈراب کر دیتی ہے اور میری اب اندر جاتی ہے تو اسے بابی نام کا ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ وہاں پہ کام کرتا تھا اور وہ اسے ساری بیسک چیزیں بتا دیتا ہے کہ اسے جوب کیسے کرنی ہے اس کی ڈی شپٹ ہوتی ہے اس لئے وہ اسے سارا کام سکھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اس پر پورا کام سوپ دیتا ہے کام قطعہ ملنے کے بعد ڈیوی بھی اپنے گھر جانے کے لیے نکلنے لگتی ہے لیکن دبی جیمز اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ٹر جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ شاید وہ جیل توڑ کر بھاگ گیا ہے وہ ترن دبی کے موہ میں ہتھوڑا غصہ دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیمز سوی گاڑی چھپا دیتا ہے تاکہ کسی کو بتانے جل چاہیے کہ وہ کہاں پر چلی گئی ہے ادھر بابی سٹیشن میں آتا ہے اور میری سے کچھ سمان خریدتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے شاپ کی کیس دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنا فون نمبر بھی اسے پاس سوڑ دیتا ہے تاکہ میری کسی میری امرجنسی میں اسے کال کر سکے کچھ دیر بعد میری باہر جاتی ہے سگرٹ پینے کے لیے اور تبھی اسے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی اس کی دکان میں کھوس آیا ہے لیکن تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اسے ویشنز آتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا ہیلوشنیشن ہے اور کچھ بھی نہیں کچھ دیر بعد اس کا ایک کسٹومر اسے کال کرتا ہے لیکن اسے پوچھتا ہے کہ اس کی دکان کتنے ویش تک کھلی رہے گی تو میری اسے کہتی ہے کہ یہ گیس ٹیشن چوبیس گھنٹے کے لیے کھلا ہی رہتا ہے اس کے بعد وہ عورت پھر سے کال کاٹ دیتی ہے اور اسے پھر کال ملاتی ہے اور یہی سوال اسے پوچھنے لگتی ہے جس سے میری بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میری جب واشروم میں جاتی ہے تو واشروم کی سیٹ کے اندر اسے ڈیبی کا لائسنس اور اس کے کٹے ہوئے بال نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آگر یہاں پہ چل گیا رہا ہے اور تب ہی اسے ایک ویشن آتا ہے جہاں وہ ڈیبی کو دیکھتی ہے اس کے سر سے بہت تیس خون نکل رہا تھا اور وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی میری کو یہ سب ویشن لگتا ہے اسی لئے وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہے اس کے بعد گیس ٹیشن پر ایک کسٹومر آتا ہے جو کہ اپنے ٹرک میں گیس بھر کے وہاں سے ترنت نکل جاتا ہے جب میری باہر دیکھتی ہے تو وہ ہیلوشنیٹ کرتی ہے کہ جنگ سے شریعت پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس کے طرف چل کے آ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک ہیلوشنیشن ہے کچھ دیکھ بار بابی پھر سے گیس ٹیشن میں آتا ہے یہ دیکھنے کے لئے سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں وہ ابھی اس سے باتیں کرتا ہے اور میری اپنے پاسٹ کے بارے میں اسے ساری باتیں بتا دیتی ہے جس سے بابی کو کافی عجیب لگتا ہے اسی لئے وہ اسے تھوڑی دیر بات کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے جو وہ راستے میں ہوتا ہے تو اچانک سے اس کے گاڑی بند پڑ جاتی ہے اور تبھی وہ باہر نکل کے اس کا بونٹ کھولتا ہے دیکھنے کے لئے کہ آخر اس میں کیا دکھت آ گئی ہے تبھی جیمز اس کے پیچھے سے آتا ہے اور ہتھوڑا اس کے سر پہ مارتا ہے جس سے بابی وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے تبھی میری کو ایک کال آتا ہے تو وہ اسے پک اپ کرتی ہے جہاں اسے جیمز کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس کے لئے گانا گا رہا تھا اس ان کے میری حیران ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ شاید جیمز واپس آ گیا ہے کیونکہ اکثر بارش میں وہ اس کے لئے گانا گایا کرتا تھا وہ اسے بعد ٹوم وہاں پر آتا ہے جو کہ میری پر نظر بنائے ہوئے تھا اور میری سے پوچھتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو اسے کہتی ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ واشروم میں جاتا ہے تو جیمز میری کے سامنے ہی آ جاتا ہے میری جب اسے دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا hallucination ہے کیونکہ اسے بعد یقین نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سچ میں اس کے سامنے کھڑا ہے جب جیمز وہاں پر جاتا ہے تو اسے کچھ دیر بعد وہاں پہ ایک لیڈی آتی ہے جس نے جیمز کی طرح سے ہی ہوڈی پہنی ہوئی تھی وہ لیڈی اس سے ایک سوال پوچھتی ہے جو کہ وہی سوال تھا جو اس کو فون پہ ایک لیڈی پوچھا کرتی تھی یعنی دوستہ وہ یہی عورتی جو بھی بار بار کال کر کے اسے پریشان کر رہی تھی کچھ دیر بعد ٹوم باہر آتا ہے اور اس لیڈی کو وہاں پر دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد میری جب گیس ٹیشن میں اکیلی ہوتی ہے تو وہ لیڈی پھر سے گیس ٹیشن میں آتی ہے میری کو پریشان کرنے کے لیے وہ میری پہ حملہ کر دیتی ہے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہے جسے میری سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ کون ہے اور وہ اسے کیوں مارنا چاہتی ہے دوستہ یہ عورت جیمز کی ایک وکٹم کی ماں تھی جو کہ یہ بات جانتی تھی کہ میری جیمز کی گرل فرنڈ رہ چکی ہے کچھ دیرے وہ اسے مارنے آئی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لے سکے میری تو نے پولیس کو کال کرتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے اور وہ لیڈی اس سے وہاں پہ بری طرح لڑنے لگتی ہے وہ لیڈی اپنی جیمز سے چاکو نگالتی ہے اور اسے سٹیپ کرنے والی ہوتی ہے لیکن دوستہ جیمز وہاں پہ آ کر اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ لیڈی ماری جاتی ہے اور میری کی وہاں پہ جان پچ جاتی ہے اس کے مارے ٹام میری کو ایک خبر سناتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جیمز جیل توڑ کر بھاگ نکلا ہے اور اس سن کر میری حیران ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہیلوشنیٹ کر رہی تھی وہ اس کی ہیلوشنیشنز نہیں تھی بلکہ وہ سچ میں تھا اور جیمز سچ میں اس کو دکھائی دے رہا تھا تبھی جیمز وہاں پر آ جاتا ہے اور ٹام کو پیچھے سا ہتھوڑا مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور میری یہ دیکھ کر ہیران ہو جاتی ہے اور وہ اسے بھی پوری طرف بیٹتا ہے اور اسے باہر میں جا کر وہ اسے پیٹرون شڑکتا ہے اور واپس سے اندر لے آتا ہے تاکہ وہ اسے سب سے اینڈ میں جلا کر مار سکے لیکن اس نے بھی اسے جلانے کی کوشش کری تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے ڈیبی بوبی اور ٹام کو بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے جیم میری سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اس کے سامنے ان تینوں کو جان سے مار ڈالے گا اور سب سے آخری میں وہ اسے جلا کے مارنے والا ہے سب سے پہلے جیم ٹام کے پاس جاتا ہے اور ایک بڑے سے ہتھوڑے سے اس کے سر پہ وار کرنے لگتا ہے جس سے اس کا سر فٹ جاتا ہے اور ٹام کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک پلاسٹک کی پنی لاتا ہے اور ڈیبی کی سانسے اس سے روک دیتا ہے جس سے ڈیبی سانس نہیں لے پاتی اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بوبی کو جان سے مارنے جاتا ہے یعنی دمیر اس گیس ٹیشن میں ایک کسٹومر آ جاتا ہے تو جیمز وہاں پہ جاتا ہے اسے بھی جان سے مارنے کے لیے اسی بیچ میری دیکھتی ہے کہ اس کی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے اسی لیے وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بوبی کے پاس جاتی ہے اور اسے بھی چھڑاتی ہے وہاں بھی ترند ایک گن کے پاس جاتا ہے اور اسے میری کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے خود کو پروٹیکٹ کرے کدھر وہ تو کسٹومر دکان میں آیا ہوا تھا اسے شاپ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا اسی لیے وہ انہیں ڈونڈتے ہوئے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ سب بندے ہوئے تھے اسے وہاں پہ دھیر سارا کھون کی بوچھار نظر آتی ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اسے وہ گن چھین لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے گلت آدمی کو مار دیا جبکہ انہیں وہاں پہ پولیسی گاڑی نظر آتی ہے جس کے اندر ایک انسپیکٹر تھا اور وہ تو انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور مدد کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی جیمز وہاں پہ آتا ہے اور باوی کو سٹاب کر کے بری طرح جان سے مار ڈالتا ہے میری ترند وہاں سے بھاگتی ہے اور پولیس والے کے پاس جا کے اسے ساری بات بتاتی ہے اور پولیس والا اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ ترند وہاں پہ بیک اپ بلاتا ہے اور میری کو لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی جیمز وہاں پہ آتا ہے اور اس پولیس والے کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کا سرفٹ جاتا ہے اور اس پولیس والے کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میری بہت ڈر جاتی ہے اور جو بتا چلتا ہے کہ اب جیمز اسے جندہ نہیں چھوڑے گا اس لئے وہ تو رکھ بیک یارڈ میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے چھوٹ جاتی ہے جیمز وہاں پہ آگے اسے ڈھونٹتا ہے تو میری اس پہ اٹیک کر دیتی ہے اور اس کو زکمی کر کے وہ واپس سے گیس ٹیشن کے اندر چلی جاتی ہے میری دیکھتی ہے کہ اس گیس ٹیشن کے آفیس میں دھیر سارے ڈیر کے کٹے ہوئے سر ہیں یہ اس کا مالک ڈیر ہنٹر تھا جو وہ جیمز کو وہاں پہ آتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ ایک ڈیر کے کٹے ہوئے سر کو اٹھاتی ہے اور اس سے اس پہ حملہ کر دیتی ہے وہ ڈیر کے ہنٹ اس کے پیٹ کے آرپار ہو جاتے ہیں اور جیمز کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اگلی صبح کا سمیہ دکھایا جاتا ہے جہاں پولیس کی بیکپ آ چکی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا میری پولیس کا ساری بات بتاتی ہے اور کچھ دیر بعد واش روم جاتی ہے جہاں پہ اسے میرر میں اپنے پیچھے پھر سے جیمز نظر آتا ہے پر یہ اس کا ایک ویجن تھا اور کچھ بھی نہیں پر یہ صرف اس کی ہیلوشنیشن تھی اور کچھ بھی نہیں پر اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں میری اپنے پاسٹ کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بوائفرنڈ جیل سے باہر آ گیا تھا اور اسے ہی وہ جہان سے مارنا چاہتا تھا میری تھوڑی جی پاگل تھی اور اسے پتہ نہیں تھا کہ ریالٹی کیا ہے اور ہیلوشنیشن کیا ہے اسی لئے وہ دبائیاں بھی کھا رہی تھی لیکن اندر میں وہ اپنے بوائفرنڈ کو مارنے میں کامیاب رہی انہوں سے بوائفرنڈ نے اس کی بیچ فرنڈ اور اس کے کولیگز کو جہان سے مار ڈالا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اور دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لئے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے جائے ہند